من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واحتدہ ومن یعس اللہ ورسولہ فقد ذل وغبہ سبحانکہ لا علم لنا اللہم صلی علی محمد وعلى ازواجه وزریتہ کما صلیت علی عالی ابراہیم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفثیہ انی وجہت وجہ للذی فتر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے پر مسررت موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان لکل قوم عید کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تحوار ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے وَحَاذَا يَوْمُ عِيْدُنَا یہ دن عید الفطر کا یا عید العزہ کا یہ ہمارا عید کا دن ہے یہ ہماری خوشی کا دن ہے اللہ تعالی نے ہمیں بھی خوشی کے دو دن عطا کیے ہیں جہاں دیگر اقوام کے خوشی کے دن ہیں تحوار ہیں مسلمانوں کے بھی ہیں فرق اتنا ہے کہ ان کی خوشی محض خوشی ہوتی ہے ان کی خوشی محض فرحت ہوتی ہے کل گپاڑا ہوتی ہے ہماری خوشی عبادت ہے ہماری خوشی عبادت ہے اللہ تعالی نے ہمیں خوشی کے ساتھ عبادت بھی دے دی کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں فرحت منا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ ہمارا خوش ہونا بھی کیا ہے عبادت اور اس کو واقعاً عبادت کے ساتھ جوڑ بھی دیا کہ دیگر اقوام کی طرح ایسی خوشی نہیں منانی کہ جس سے اللہ سے تم لا تعلق ہو جاؤ بلکہ تمہاری خوشی کا دن اللہ کے سامنے سر بس وجود ہو کر گزرے آغاز کرو دو رکعت نماز پڑھو جمع ہو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی تکبیریں بلند کرو تو مسلمان جب دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو مسلمان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حتی کہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے یہ صرف اسلام کی ہمارے دین کی خصوصیت تو ایک خوبی تو یہ ہے ہماری عید کی ہماری عید عید نہیں ہے ہماری عید عبادت ہے ہماری خوشی محس خوشی نہیں ہے ہماری خوشی عبادت ہے اور دوسرا جو فرق ہے یا جو خوبی آپ کہہ لیں وہ یہ کہ دیگر قومیں جب خوشی مناتی ہیں تو آپ ایسے باہر ہو جاتی ہیں غلوبارہ کرتی ہیں چلوس رکالتی ہیں میلے ٹھیلے کا احتمام کرتی ہیں ان کے ہن نائج قلب آباد ہوتے ہیں خوب دول دھمکہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے حقوق پر عمال ہوتے ہیں لوگوں کو ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جو خوشی دی ہے خوشی ہو یا خوشی کے علاوہ کوئی دن ہو ہمیں لوگوں کو تنگ کرنے سے منع کر دیا گیا مثلا احمد کے اندر سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا اللہ کے نبی نے حجت الودا میں یہ بات ارشاد فرمائی جب آپ کے سامنے مجمع تھا بہت بڑا صحابہ کا اس مجمع میں حجت الودا میں جو انسانیت کا منشور تھا اس میں آپ نے کہا لا اخبرکم بالمومن میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں اب یہ حدیث سنیں اور اس میں جو اللہ کے نبی نے تعریف مومن کی ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں فرمائے مومن کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا ضرور بتائیں مومن کس کو کہتے ہیں فرمائے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ امن میں ہوں اپنی جان کے تعلق سے اور اپنے مال کے تعلق سے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مومن ہے یہ ہماری جان نہیں لے گا اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مومن ہے ہمارا مال نہیں روٹے گا لوگ اپنے مال کے بارے میں اپنی جان کے بارے میں جس سے بے خوف ہوں امن میں ہوں مومن تو امن سے ہے تو فرمایا مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ہم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوم و سلات کا پبل اس کی اپنی ذاتی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہم گن رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی مومن کی یہاں پر باہر کی خوبیاں گنوا رہے ہیں کہ مومن دوسروں کے لئے کیا ہے دوسرے لوگ جس سے بے خوف ہوں امن میں ہو اپنے مال کے تعلق سے اپنی جان کے تعلق سے فرمایا وہ مومن ہے پھر فرمایا کہ اللہ اخبیرکم بالمسلم میں تمہیں مسلمان کے بارے میں نہ بتاؤں مسلمان کس کو کہتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں فرمایا من سالم الناس من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے اللہ اکبر اپنے ہاتھ سے کسی کا گریبان نہ پکڑے کسی کو مکہ نہ مارے کسی کو ٹھپڑ نہ مارے کسی کا مال نہ ہدیائے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بس اوقات زبان سے کہے ہوئے الفاظ نشتر سے زیادہ تیرہ تلوار سے زیادہ انسان کو گھائل کر دیتے اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک لفظ ہی تو کہا ہے ایک جملہ ہی تو کہا ہے کون سا اس کی جان لے لی ہے اللہ کے بندے مومن اور مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یہ ہے مسلمان کی تعریف یہ ہے مومن کی تعریف قربانی کریں گے آپ علائشیں پھینک دیں گے باہر قربانی کریں گے آپ قربانی کریں جانور لائے ہوئے پوری گلی بند کی ٹینٹ لگا کر آنے جانے والوں کا تکلیف وہیں زبا کریں گے گلی کے اندر خون پڑا ہوگا بارش ہو رہی ہے مکھیاں بیٹھیں گے خوب سرانڈ اڑھیں گی ہمیں کیا اسے ہم نے تو قربانی کر دی علائشیں وہیں پڑھی ہوئی اس کا چارہ جانور کا گوبر اونٹ کا لیت بکری کی مہنگنیاں میرے بھائی مومن وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے جس کے کردار سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو خوشی اس طرح منائیں کہ آپ کی خوشی سے کوئی پریشان نہ ہو جیسے بعض لوگ ایدل فطر کے موقع پر اونچی آواز سے میوزک بجھا لیتے ہیں اپنے گھر میں دکان میں باہر چوک پر دوسرے کے کان پھٹتے ہیں تو پھٹتے ہیں کوئی مریض پریشان ہو رہا ہے بل پریشر کا مریض دل کا مریض اس کی جام بھی چلی جائے تو ہمیں کیا ہم تو اپنے خوشی سلیبریٹ کر رہے ہیں نہیں میرے بھائی مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے جس کے کردار سے دوسرے مسلمان مطمئن ہو بے خوف ہو وہ مسلمان آج یہی تو کمی ہے مسلمانوں میں غیر مسلموں نے ان چیزوں کو پنا لیا ہے ان کے ہاں کسی کو تکلیف دینا کسی کو گالی دینا ہارم تک بجانا گاری کا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ہم بھات بھات کی بولیاں بول کر موٹی موٹی گالیاں نکال کر اس کی عزت ملیاں میٹ کر کے پاؤں تلے روند کے بھی ہم سوم و سلات کے پابندے ہم قربانیاں کرنے والے ہم نے حج کیے ہوئے تو یہ مومن مسلمان کی تعریف اور تیسری بات یا تیسری خوبی ہماری عید کی یہ ہے کہ ہمارا عید کا یہ تہوار عید الفطر بھی رمضان المبارک کے بعد ہے کہ 29-30 روزے رکھے ہیں اس کے شکریہ کے طور پر عید ہے اور عید الازحاء ایک کردار سے جڑی ہوئی ہے وہ کردار کون ہے اولوالعظم نبی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ التحییت والتسلیم حج اور قربانی ذو الحج کا مہینہ انہی کے نام سے موصوم ہے اور وہ کردار کیا ہے ابراہیم کا ہم تصرف جانور کے گلے پر چھوڑی پھیرتے ہیں قربانی کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے آج کے دن کا کردار ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی نہیں دی ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت بھری ہوئی اللہ کے بندوں ابراہیم کی سب سے پہلی قربانی کونسی ہے کبھی غور کیا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی قربانی باطل عقیدے کی قربانی باطل نظریات کی قربانی ہے آبائی عقیدہ باپ دادا کا جو عقیدہ تھا اس کو لات ماری اس کو ٹھکرایا اس کی قربانی دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی اللہ کی توحید کی قربانی توحید کو اپنایا اور باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ دیا یہ پہلی قربانی ہے جس کا تقاضی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے کرتا ہے توحید کی خاطر توحید کی خاطر باپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بودھ پرستی قوم کا عقیدہ کیا ہے؟ بودھ پرستی بادشاہ وقت کا عقیدہ کیا ہے؟ بودھ پرستی سارا مشرق اور ان مشرقوں میں اکیلے ابراہیم مواحد لیکن کوئی پروانی کی باپ کے عقیدے کو چھوڑ دیا باپ دادا کے عقیدے کو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم چھوڑی پھیرتے ہوئے جو یہ دعا پڑتے ہیں یہ دعا کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ یہ قربانی میں ابراہیم کی ملت میں کر رہا ہوں اور اللہ میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں کبھی آپ ٹھنڈے دل سے اپنے عقائد نظریات کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی عقائد نظریات درست ہیں باپ دادا کے طور طریقے کیا تھے؟ باپ دادا کے طور طریقے اگر توحید پر مبنی ہیں جم جائیں اس پر باپ دادا کے طور طریقے اللہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں تو پھر جم جائیں ٹھوز قدمی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ لیکن اگر باپ دادا کی عقیدیں غلط ہیں تو چھوڑ دیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پہلا درس ہے پہلا درس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی جب آپ نے مکہ میں تعلیم کا آغاز کیا تبلیغ کا آغاز کیا یہی دعوت دیتے تھے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے معروف حدیث بڑی حدیث حدیث حرقل قیسر کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور روم کے دربار میں بادشاہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا اس نے سوالات کیے کس سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت پیاری حدیث ہے محدیسین نے اس حدیث پر خطبے پڑھائے ہیں شرح لکھیے موٹی موٹی اور جو جو وہ سوال کرتا تھا قیسر اس وقت کا سپر پاور بادشاہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو باوجود اس وقت مسلمان نہیں تھے کمال دیانت داری سے اس کا جواب دیتے تھے ایک سوال یہ تھا بے شمار سوال ہے موضوع سے متعلق بیما یا مرکم کیسر نے پوچھا تمہارا نبی جو قریش میں مبعوس ہوا ہے مکہ میں وہ دعوت کیا دیتا ہے اس کی دعوت کیا ہے بیما یا مرکم دعوت کیا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ ابوداللہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُو بِهِ شَيْعَا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَتْرُقُو مَا يَكُولُوا عَبَاؤكُمْ تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے کیا کہتے رہے باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ دو اور ہم آج بھی بہت بڑے 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 بڑھانے بڑے بڑے لوگ پڑے لکھے لوگ ان کے پاس دگریوں ہیں ڈاکٹر ہیں انجنئر ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن باپ دادا کے دین دھرم پر جمع ہوئے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا پٹے کے پٹے مشرک ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آرہے ہمارے خاندان میں جو ہوتا چلے آرہا ہم نے وہی کرنا ہے اللہ کے بندوں یہی تو دیکھنا ہے آج کے اس پرمسرت موقع پر عید الہذا کے موقع پر میرے عقائد نظریات میں کہاں کہاں شرک ہے اللہ کو شرک پسند نہیں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں چھے مرتبہ تعریف کی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَلَمْ يَقُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مواحد تھا مواحد مشرک نہیں تھا مشرک نہیں تھا اللہ کو مواحد سے محبت ہے مشرک سے بغض ہے نفرت ہے ابراہیم ہی بنے عقائد نظریات کو دیکھیں باپ دادا جو کرتے چلے آرہے ہیں اس پر جم جانا اور باپ دادا کے عقائد نظریات کو نہ چھوڑنا یہ تو سابقہ قومیں جو گمراہ ہوئیں اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا یہ تو ان قوموں کا وطیرہ تھا اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّدٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَسَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ کا عذاب آگیا میرے بھائی باپ دادا کے طور طریقے سنت کے مطابق ہے تو جمع رہیں جمع رہیں لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے توحید کے مطابق نہیں ہے آج ہی باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیں یہ عبراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی ہے عقیدے کی قربانی اللہ کی توحید کی خاطر باپ کو چھوڑ دیا قوم کو چھوڑ دیا برادری کو چھوڑ دیا ملک کو چھوڑ دیا یہ ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانیاں ہیں جو کس کی خاطر ہیں اللہ کی توحید کی خاطر پھر بیٹا بھی اللہ کی توحید کی خاطر قربان کر دیا اللہ وعدہولہ شریک ہمیں آج کے اس سرط موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی سوال کرتے تھے پوچھتے تھے عام صحابہ سے نہیں معاذ بن جبل سے پوچھا جو علماء صحابہ میں سے ہیں بلکہ قیامت کے دن جب ہی آئیں گے معاذ بن جبل کی اللہ کے نبی نے تعریف کی میری امت کے سارے عالم پیچھے اور ان کی قیادت کرتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ ترنتشریف لائیں اس معاذ سے کہا معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے بندوں کے ذمہ اللہ کا حق جو تمہارا خالق اور مالک ہے اس کا حق کیا ہے معاذ بن جبل نے کہا اللہ ہوا رسول ہوا عالم بڑا معقول جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ خود فرمائیں فرمائیں اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت کا جو بھی طریقہ ہے نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے قربانی ہے نظر و نیاز ہے سجدہ اور رکوع ہے دعائیں مانگنا ہے ڈرنا اور خوف آنا ہے وہ ساری کی ساری ایک اللہ کے لئے کی جائیں اور ان عبادات میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے یہ حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں چلتے رہے چلتے رہے آگے جا کے پھر کہا یا معاذ اتدری ما حق العبادی اللہ کی ذمہ بندوں کا حق کیا ہے جو اللہ نے ادا کرنا ہے معاذ نے پھر کہا اللہ هو رسول هو عالم اللہ کے نبی نے کہا اللہ یعذب ہم جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے مشرق پر جنت حرام مواحد پر جنت واجب مشرق پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہے اور مواحد پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا تو یہ ایک زبردست پہلو ہے سیرت ابراہیمی کا جو آج معاشرے کے اندر جس کا فقدان نظر آ رہا ہے ہم رفتہ رفتہ تو ہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں انگوٹیاں پہن لیئے ہیں دھاگے بان لیئے ہیں گاڑیوں کے پیچھے جوتیاں لٹکا لیئے ہیں کالے کپڑے باندے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھیں قربانیاں کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے اخلاص نیت ضروری ہے ریاکاری سے بچیں تصویر ساجی سے بچیں اور جانوروں کے درد گھومانے سے بچیں اللہ کے لئے قربان کریں جانور جتنا اس میں ریاکاری سے بچیں گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی جلدی قبول ہوگی اس لئے کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے مہرے نہیں دیکھتا اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ کو خون کی ضرورت نہیں اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے متقی ہو کر پریزگار ہو کر قربانی کی عداب اور شروط کو ملہوزے خاطر رکھتے ہو قربانیاں کریں اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی عمل پرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقولوکو لہذا استغفراللہ علی و لکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين